اسلام علیکم ایوری بڑی آن میں بہت خوش ہوں بیکوز جو خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہیں وہ ان کو میں کافی عرصے سے جانتی ہوں اٹلیس اس وقت سے جانتی ہوں جب میں فیشن انڈسٹری میں آئی اور ان کا نام اس وقت میں نے سنا اور اس وقت بہت زیادہ فیشن کے لوگ نہیں تھے یا کیا کہتے ہیں بیوٹی انڈسٹری میں لوگ نہیں تھے بہت میں یہ سیفلی کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی بیوٹی انڈسٹری کی کوئین ہے یا ایمپریس ہے ایمپریس میں کہوں گے وہ صرف ایک ہی خاتون ہے نہ صرف وہ ایک بہت زبدس انٹرپرنور ہے ایک ایمپاورمنٹ والی خاتون ہے وہ ایک بہت اچھا کام کرتی ہے اور بہت آپ کو تچ کرتی ہے کیونکہ اپنی انہوں نے جو جانی کی ہے مجھے اس میں بہت زیادہ انسپریشن ملی کہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں اور ہم سب کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے anyway i'm talking too much let me introduce the wonderful the fabulous مسارت 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 جیہا آپ پیار سے مسارت آپا کہتے ہیں بھیکنس آپ کیوں جیہاں جو ہم پیار سے مسارت آپا کہتے ہیں مثال hope ٹھیکھا بھی انٹرڈکشن ٹھیکھتی مجھے تو سرمندیگی ہوتی ہے دوسرمی انہوں نے پاکستانی عورتیں جہا ہے ہمیں اس سے پر صحیح ہے جاتا ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے توhonہ مودست ہونے ہیں کھوڑی سی ہم لوگوں میں مودسٹی ہوتی ہے ہم کو پہل منٹ سکتے ہیں کیا رہا ہوں؟ اچھا آپ کی چائے ہیں چائے لیا جی لیا 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 نہیں آپ نے اس کے لئے من خلال میں اپنے چائے لیا میں آپ کی چائے لیا جی آپ کی چائے لیا جی جسارا جسارا تو ہم کہہ رہے تھے کہ خواتین جو ہیں اکسر کمپلیمنٹس میں پاکستانی خواتین یہ ہمارے کلچر کی بات ہے نا کہ کوئی آپ کو کہتا ہے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں ریلی میں نے یہ دیکھا کانفرنس بھی کم ہوتا ہے ریلی اچھی لگ رہی ہوں ایشور وہ تھی نہیں لگ رہی موٹی تھی نہیں لگ رہی یہ ہوتا ہے نا کافی ہم میں لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ when you hate it بار بار تو آپ کہتے ہیں خدا کے باستے بس کرو yeah but you can't say that yeah yeah that's true وہ تو پھر مکھن بازی ہوئی نا وہ تو غلط ہوتا ہے وہ بھی وہ بھی ایک style ہے ہمارے پاکستان اچھا let's talk about it ہمارے پاکست میں ہمیشہ مسارہ جی ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم انسپائر ہوئے ہیں میں تو انسپائر ہوئی ہوں ان کو ان کی کہانی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے it's your personal journey جو بھی انسان ہوتا ہے وہ بچپن سے لے کے جہاں تک پہنچتے ہیں وہ ایک ان کی journey ہوتی ہے تو مجھے آپ کی journey کے بارے میں کیونکہ میں نے آپ کے لئے پڑھا ہے کافی زیادہ research کی جو میں آپ کے بارے میں چانتی تھی وہ تو میں جانتی تھی لیکن جو آپ کی جو میں نے باتیں پڑھی ہوں مجھے وہ بہت بزق ہی لگی so we'll start with کہ جی آپ کہاں پیدا ہوئی آپ پنجابی ہیں یا آپ اردو سپیکنگ ہیں where are you from I was born and brought up in Karachi achا Karachi so Karachi میں پیدا ہوئی in fact we are a very big family alhamdulillah six sisters and two brothers so I am the eldest in the family and I'm sure کہ وہ چھے بچیاں ہوں اس میں جو بیٹے کا جو کنسپت ہے کہ بیٹا کب ہوگا بیٹا کب ہوگا تو وہ فیفت میری بہن کے بعد بیٹا ہوا تو وہ ہمارا لادلا سولے تھا لیکن اس سے پہلے obviously میں کیونکہ بڑی تھی تو مجھے تو بسیے تھا میں نے بڑی ہونے کا فائدہ بھی اٹھا I am also the eldest مجھے پتا ہے کہ ایک تو زمزمیداری زیادہ ہو جاتی ہے لیکن also جب پہلا بچہ ہوتا اس کو اٹنشن بات ملتی am I right? yeah I lost my father last year oh I'm sorry مگر یہ تھا کہ مجھے ہر میرا بہن بھائی کہتا ہے با جی جانا وہ ڈیڈی کی لادلی تھی تو then I took advantage of that also کیونکہ میں ڈیڈی سے اپنی باتیں منوا لیتی تھی واو وہ ہوتا ہے بیٹیاں کو اور فادر کا ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے اچھا بجے یہ بتائیں کہ you were born in karachi ٹھیک ہے and but میں نے یہ پڑھا کہ your parents were very young they were teenagers when they got married یہ ہے مارے پاک کلچر میں بھی کچھ میرے اور بھی فرنڈز ہیں جن کی پہلیلی شادی ہو جاتی ہے یہ کتا تھا so how did that happen arrange تھی وہ ان کی ویشاڈی نہیں I think میرے دیڈی کو بائسیکل میں جاتے تھے ماں کے گر کے کسامنے سے گزرتے تھے وہ دیڈی کو عشوشک ہوا ہے oh vah so romance هذا ہمicableے میں وہ فکر میں بھی رہے اور بھی جس کس کے لئے بھی رہے اور وہ ایتہار ہیں ایتہار نے میکنی مجھے training تو اس مجھے لہن سن ایک تو تو میرے حال میں دو ایک سال پہلے اس سے آئے تھے اچھا تو ماں ماں تلز اس آپ کی ابا جو تھے وہ بڑی ماں میری بہت ہی بہت ہی پروپر ادو سپیکنگ تو وہ کالیج سے آتے تھے وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے چھلو کالیج تک تو تھے نہیں تنی کی بکلی اسکول میں تھے اچھا so that is so that was a very young marriage and that is why I think because you had young parents اسی لئے اتنے سارے وہ کھرے وہ زمانے پہ فیملی بہت بڑی ہوتی تھے فیملی بہت بڑی ہوتی تھے اور یہ بھی تھا کہ because they got married very young تو I was married off very young اچھا so that was the time when because you know I always wanted to become a doctor اور بہت اچھی سٹوڈن تھی سن جوزف میں میری بہن بھی میرے ساتھ تھی فرد although she was younger to me لیکن ہم لوگ ہمیشہ ساتھ ہی پڑے اچھا اس زمانے میں اچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے بچوں کو ایڈمیشن مل بھی جاتے تھے بلکل 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 پیدا نہیں ہوتے تو ایڈمیشن ہوتے ہیں ایڈمیشن ہوتے ہیں ایڈمیشن ہوتے ہیں لیکن یہ تھا کہ ایڈمیشن ایڈمیشن تو آپ اس کے بعد پڑھ لیجے گا تو نہ پڑھ پائی کیونکہ نہ تو وہ شادی لمبی رہی اور نہ ہی پڑھائی کا موقع ملا بلکل یہ ضرور تھا کہ when i got divorced and when i came back home بیٹا میرا خورم تو at that time you know ایک وزن ہوتا ہے ایک آدمی کا ایک ایسے گھر میں جہاں پہ i think ڈیڈی کے علاوہ باقی ساری بچیاں لڑکیاں زیادہ تھیں نانیمہ تھیں ادا دی تھی we were a joint family system نانا بابی بہت ہمارے آپ تو کہاں رہتے تھے ہم نازمہ بات سے پہ then we shifted to نازمہ بات and then میں جو آپ کے گھر پہ آئیتی وہ یہاں پہ کھائبانے شاہین لے so i'm going to rewind a little bit let's talk about یہاں ہوں سارد چھوٹی مسارد شرارتی سوبر i think attention تو ملتی ہے جب تہان دوڑا اور زیادہ confident ہو جاتا ہے so school میں پڑھنا کھلنا یا چھوٹی کرنا what were you like کیسی تھی ہوں شرارتی تو تھی ٹھیک ہے لیکن مجھے ہر چیز میں اس بات کا خیار لٹھنا پڑتے تھا کہ کوئی چیز غلط نہ ہو کیونکہ یونگر بردر اور سسٹر وہ آلویز لوگنگ اپ ٹو می باجی کیا کر رہی ہے باجی کہاں جا رہی ہے باجی نے کیا پہنا ہوئے اس طرح کے ایک سے پتانی میرے سسٹر جو کہ چار نمبر پہ تھی پہتی وہ تو کوئی جن ہے وہ تو اپنا ہی اس کے اپنا ہی فیشن ہوتا تھا اس کا اپنا ہی سٹائل ہوتا تھا ہم سب پہنوں کے لئے ایک طرح کے کپڑے آتے تھے تانی would never accept that سوری میں نے نہیں یہ پہنا اس زمانے میں ہوتا تھا بچیوں کے ایک جسے فراک پہناتے اور وہ مناکے تو سیم سیم آؤٹفٹ مجھے بھی میری بہین کو بھی ساتھ بردیز بھی کرتے ہیں ہاں ساتھ ہی نے مر جائے سب لوگ بھو 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 لیکی یو سیٹ ان دے بگیننگ کے رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی تو ہم سب سکول جاتے تھے تو اس وقت ان کے بیگز براور کرنا اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے بوکس رکھنا اگر سپورٹس کا دے ہے تو اس زمانے میں جو جوگرز ہوتے تو ان کو پیٹی شوز گیا ٹیک ہے سفیر ٹینس شوز جوگرز ہم لوگ باتا سے لیتے تھے تو کبھی اگر اس کی وہ گم ہو گئی نا جو اس کا اس کو کلین کرنے کے لئے اس کی پولش جوٹی تو کسی لڑکی نے کہا کہ سنو چوک جووتی نا وائٹ اس کو گیلا کر اس کو لگا لو تو یہ وائٹ ہو جاتی ہے وہ ہر چھکا ہر چھکا وہ پیر ویسے ہو جاتی ہے بہت ویسے فن یو نا مین 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 فاظر یزتو ٹھیک ہوتے زو اور بیچ اچھ ان کو فوٹوگرافز جو وہ ایک بیری گوڈ فوٹوگرفر تو ہماری بچپنے میں بڑی تصویریں کھجھتے ہیں مین ہم لوگ زو میں گئے آپ کو تو اس میں نا وہ انسان کا موہ نیچے پر بلی دھر دائی کی بلکم امتاز وہاں بیٹھی ہوتی تھی بیوست تو انجوائی بلی کی موکیو پر انسان کا موہ لگا ویسے ٹکٹ لے کے لائن پر کھڑے ویسے بیوٹیفل ٹھیکس ٹی وی بہت کم شور بعد میں آیا 60 60 میں آیا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم زیادہ تر گیمز کھیلتے تھے اور جب اتی بڑی فیمیلی ہوتی تھی کیونکہ ہم بھی چارتے تو ہم لوگ چاروں کے چاروں لگے ہوتے تھی کھین 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 ہمارا جو تھا نا نا ہمارا ایڈوکیشن پوائنٹ تھی ہم خوشی کھین خوشی ہم east or west masarat is the best you know that kind of your father was then a very important person in your life I think when I'm listening to you so I'm getting this understanding that he was social he was also he was also confident he was also in small age he was also put on a girl he was also put on a child he was also move India's move is also a big deal and also I've heard that he was a very successful businessman and I've also heard that his heart was very big Pakistan's heart was very big we are the most charitable country in the world but these things that you are in your parents that you have learned from them or that you don't know anything that you don't have to do but the other things that you adopt I think I understand your reflection of your parents that you have more so I think that you have to do that you have to do that you have to do as well as a person it's a very typical and that you have to do it that you have to put it in the hands that you have to put it in your hands اور چیزوں کا سے میٹھنا ویرے اورگنائز ویرے پرمین پر ہمیشہ سانیاں پہنی تو میچنگ کی جولری پہنی وی امیشہ ڈاڈی نے ان کی تو بہت تسویریں کچھی ہو امیشہ but also that gives you confidence somebody is giving you that attention so that part comes from my mother اور آنگے بڑھنے کا جو حسلا جو سلا تھا وہ سارا ڈاڈی کی وجہ سے تھا کیونکہ when i came back after my divorce my father called all us children and said کسی کے تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد تک میں اس سے پہلے کسی کی شادي نہیں کروں گا so it was like this was a vision of a man you know this is such long time back you know six daughters and then so most of my sisters کوئی doctors کوئی انہوں نے جو بھی تانی my sister graphic designing from ڈاکی اور امریکہ اور اکیلے مجھے یاد ہے تانی اور سوالے مجھے بڑھنے سے ہمیں چھوٹیاں لینی ڈاڈی نے کہے چلے جو وہاں اس دوانے میں مری سب جاتے تھے تانی نے کہا نہیں نہیں ڈاڈی میں تو باہر جا رہا چاہتے ہیں لو جی تانی بیگم اور سوالے جو تھے وہ ورلڈور میں نکل گیا دونوں کو اکیلے بھیج دیا ماں میری کہیں مصبا یہ بہت خلط ہو رہا ہے یہ چھوٹے بچے ہیں بگر you know everything ماشاء اللہ سے good سب کچھ ٹک تھا very good that's great so اچھا I also think and I believe and ہم تھوڑی سے پہلے بات بھی کر رہے تھے میں آپ کی تصویریں دیکھئی تھی میں تو احران آپ نے مجھے تصویر بھی دکھائی ہے جس میں آپ کی شادی کی تصویر ہے جس میں آپ نے refuse کر دیا کہ میں سرپٹ بٹا اور آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کی شادی it was maybe 17 oh that's very young کوئی بات نہیں ان بھ коман بھی تو daddy بھی تو 17 that's true that's true but so how I mean why did I refuse in why and in-laws نے چھ نہیں کوا وہ سب لوگ خواتینہ جو باتیں کرتی ہیں یوں یوں کر کے and I refused to also where اس زمانے میں ڈپٹوں کے آگے وہ بڑے بڑے سیابڑے میکن یہ تو میرا موی سارا چھپ گیا ماں میں بین سکتی ہے تمانی کنی نہیں بیتے اچھا نہیں نہیں تھوڑا سا دعا تصویر کے لیے تصویر کے لیے میں اگر میں اگر کا جانتا ہے اب تو کچھ ہو نی سکتا تک ہج بھی تصویر بعد میں آئے گیس کہ ہر آپ کا دور ہوتا ہے نا اس میں آپ ایک ڈیفرنٹ شخصیت ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بلدی جاتی ہے ورہا دیکھوڑا تاہیم جب کہ کیر فری ٹائم سیون ٹیم ہاں ریبیلیوز اس وقت تو خوش بھی کیونکہ دیگر میں نے اسی طریقا مجھے چھوٹا کیا ہے ہاں 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 شکریہ ہاں ہاں کیونکہ 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 اپنے خیالے مجھے مجھے نانا پک کریں میں نے کہاں کہ اپنے مجھے اپنے رائٹ رائٹ اور اپنے اپنے پیئس گر رائع تو اب کیا کروں میں نے کہا ہے مجھے ایک سواری ردا اب خود ہی بھک تو اب دیڈی نے دیکھا ردا کو اور کتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ٹھیک ہے خول لیان میں ریڈی نے کہا ہمیں کچھ نہیں بولے دیڈی میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بولے ابھی تم چلو نانی کیا بولتی ہے اہاہ اہاہ بہترین کیا نا وہ بیلنس بہترین کیا جاتا ہے اسی طرح بیلنس اہاہ سوہ جس میں 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 تھرہلی انجویڈا تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ آؤ وہ خود ہی آجائے میک ہپنے میکنають کا دخیر ، ہ حurg اور ہمیں۔ اس نے یہی بھی کیا ہے۔ اور اس میں سب سے ڈیفرن چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ڈیفرن پلی ڈیفرن پی ٹی وی جس کے اندر یا تیسنگ جانا گانا بڑھتا تھا جی جس میں گانے ہوتے تھے اس میں ستار تان پورا بجایا میں نے اور پھر اس کے اندر اس میں مجیہ پتا تھا کامیر میں نے تو وہ یہی تھا کہ دیورس ممن اور دیئیگ آئت ڈیفرن پورا یا موسکل انسرمنٹ موسکل انسرمنٹ اس کے اندر سیریز کی پوری اس کے نام تھا اساوری اساوری اس سبا کا راغ ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کو پسند بھی آیا so so when I did that اس وقت بھی ملتا مسارت tv you know اس طرح کی of course مسارت you're a rebel میں بھی آپ کو ملتی ہو نا تو مجھے یہ ببکل کوئی چیز نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی ہے ریدہ میں آتی ہے ریدہ کو میں ملی I actually مجھے وہ اچانک مل گئے سپین میں تو میں نے شمال اور ریدہ کے ساتھ پانچ در گزارے اور مجھے بہت مزا آیا and I loved her I loved her she was looking after me actually you know and شمال was also آر میں نے کہا یای مسارت so what happens is کہ جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں ایک امیج آجاتا ہے آپ کے پاس ہم لوگ کیا ہوتے ہیں and that's the problem in society you see the image ٹھیک ہے and you assume اور جج کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں سر پہ ڈپٹا ہے اب بہت always you're always very collected so I think we're getting from your mother you know ابھی پاسچر دیکھیں آپ کا mashallah you know میرا پاسچر ایسے نہیں ہے میں ہلتی رہوں گی یوں کرتی رہوں گی لیکن it's amazing but ایک ایک image آجاتا ہے right وہ image اب میں آپ کے کہانی سنتی ہوں کہ play کر لیا اس زمانے میں اور پھر سر پہ ڈپٹا نہیں رکھا شاہدی بھائی دن تو وہ ایک completely different image ہے and وہ obviously وہ عورت آپ کے اندر ہے کہ where you are fighting against the norm ٹھیک ہے and then like آپ نے خود کہا کہ progress ہاتی ہے انسان change ہوتا ہے goes up and down so what i still think کہ آپ میں وہ ہے مگر وہ بے بھی energy وہ کہیں اور ڈیورٹ ہو رہی ہے اور اب i want to know more about you because مجھے نہیں مجھے بھی سمجھ نہیں رہی so why to put on that first tell me that ابھی تک وہ پہنچے ہی نہیں پہنچے اوکے سو دیورنگ میرے بیوٹی کا جو ٹائم مرے بال بہت چھوٹے تھے جس طرح کے ویسٹر انسان رسز بہت ایب آلویس میرا ایک کیا بولتے ہیں کہ ایک میں اپنے آپ کو ایک حسار میں ہمیشہ رکھا تھا نتھنگ which would be وہ people would say کہ یہ overdue ہرہ ہے یا کیونکہ ہا ہمیشہ سنگل پیرنٹ تو میں یہ نہیں تھا کہ میں آلویس پیپلز دنر اور بخارہ 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 جس is not the crowd جو کہ میں نہیں مل کر ستی بخار of my children بخارہ 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 اور بخارہ بخارہ اور بخارہ کے اور بخارت اور من ستی س ان کو بھی جج نہیں کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اس طرح رہتی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے جو میں نہیں کروں گی جو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا بہت at the same time that doesn't mean کہ i'm not at par with whatever is happening in the world if you're talking about fashion industry whatever is happening abroad وہ ہم کہیں پہلے جو چیزیں تھیں وہ اپنے پاس کر لیتے تھے from teaching the girls empowering them but once i started working for women from achha میں نے بزنس میں بھی اپنا different stance رکھا i'm a business person and that acumen وہ that's because of my father so i would rather do business for the masses than for the very niche market or for a lit then then business is only for let's say 10 percent what about the 90 percent i agree and that 90 percent is maybe not paying me but i earn much more than that basically so when you visit any of the deplex salon and people and people they will be what will happen make-up and they will cut you know people will like their lashes i go demand driven business ہوتی ہے مری ڈا ہے اگر میری میری کلائیت کی ڈیماند یہ ہے کہ وہ کوئی ایکٹرس کی پکچر لے کر آتی ہے اور کیتا ہے کہ مجھے یہ بنا دے تو میں اس کو سہی سجیس کرنا سہی اڈوائز دینا is میرا فرز بالکل بالکل at the same time i would do my best to make her look whatever she thinks that she could because it's a dream or it's a desire i mean why not but but i wouldn't like کہ جب وہ وہاں کہیں جا کر بیٹھے اور کوئی پوچھے کہ کہ ایک برا یہ نہیں ہو سکتا it can not be برا quality it has so no compromise there advising them correctly so when i started working and then came the time when i started working for even more you know marginalized women especially or victims then i realized that like when i started working for Deplix Smiling and Foundation i was visiting them in their houses in their small villages and town now if i go there with my jeans and my top and my chhote baal so they will probably be not comfortable with me and not relate to you at all and then i wouldn't get time also so my i you know i stopped coloring my hair so there comes a time in my life chhane peh mere baal jyote hai wo pura sufaid ho ga hai but that doesn't mean that i have to look like amma phakko you know lepet kar or me yeah yeah because you're beautiful your skin is beautiful it's glowing main apse pooschnya wali thi so aam mije bitaali thi so that's how i started let's talk about beauty because abhi ham we'll go back again a little bit a little bit okay now we have to do college st joseph we have to do same thing i have to do st joseph please i want to do i was the science student right science ke subjects bade bachare sir yeah matab dil chahata tha ke sara wakht sports ke ground mein mrs. blossom hoti thi toh udar jake chuti karlo you know toh udar jake chuti karlo so i told one of my you know friend friend toh nahi thi class meh thi meh ni ka so you know i'm going to pretend to faint and then the other two girls i said you can take me to the sick room you can take me to the sick room but i went to the sick room then who will go to the sick room then who will go to the sick room last class i think it was zoology or botany so i fainted ma'am i'm not feeling well toh unhe ni ka do bhi doh bacheya thi ke uth ri unhe ni ka ma'am we're going to take her to the sick room toh jis ko meh ni kaa tha ke i'm going to faint she say ma'am she's pretending she's pretending she's lying toh oh doh 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 i mean pretended yeah pretending so my teacher said how can you be so cruel she's your you know sati and you're and you're she's pretending so she's going to go out and we're going to go out and we're going to eat some samosas you don't feel bad that i'm talking about i'm talking about badmashia actually that was the time for the time for the time for the time تو یہ مئتنی نہیں کرتی ہے جیسے آپ کو ایک صرف علیہ وبرکاتے ہیں آیا تمہیں گواری تو آپ آپ کو کولیٹی پرانی کشیل میں ہیں لیکن پھر آپ کو یہ کہا پھر ؟ جب وہ وقت دن اگلی دن تم پی بھی تو چرار لڑک نہ پڑا سر ویلسان اس سے گواری تو وہ چنے اور کباب کو پی بھی اور که کباب جناب تو آپ کو پیجوے سٹھ زیادی کیوں بھائی؟ کیوں آپ کو پیجوے سٹھ زیادی کہ کہ میں نے بڑی مجھے لگائے وہ کسی تری کی بڑی مجھے لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے میں نے اختیارا ہے میں نے کہا تو ہم نے کہا تو وہ مجھے لگیا تو یہ کہ پیتے کسی لگتا ہے اور اکنومکس ہے بہت وقت جیسے لگتا ہے ایسی طرح ہے بہت ملتا it was so much fun so you had a good good college and other things you know we'll bunk the colleges also go to but science I'm just thinking science okay I understand ki beauty may be science required hai لكن I mean I'm just thinking long hai because ek or chiz hai hum ڈپatta sarpe naa rakma shadi wale din long meri family may be abhi tak hai mere bal lambe long hai tradition nani se chalta this is is koda kaisé musharat I mean abne kabbal kate pela yee bata okay mehne kabbal kate kite kite lbbe lot lbbe thay hum sab ke lbbe thay sari bhehen hoke hum sari bhehen hoke kite lk ab sab ke hi chote 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 reha gaya abo to abo change hoke change hoke a great kata bharna 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 i think i mean 80's me to of course i think لیڈی دیانا کی وجہ سے لورہ پیپلے لیڈی دیانا کی وجہ سے ریلی شورٹ ہے لیکن سماندی سے پہلے سبب باب کیا تھا اور پرم آگا ہے نانتی میں لانگ ہیڈ پرم کے ساتھ سو ونیدی پرم آگیا ہے ویسیٹنگ باال تو سفاید ہونے شرع ہو گیا میرے پال چھوٹے اس وقت جب ونید تھرہو um um a difficult uh married life yeah and um so you know aksar you know val pakar liye jate they so i thought to myself kati do na hatne bali na muje taklif oh my god okay so okay then you got married now you had one son out of that marriage right yes okay but it was difficult at a young age huh and i think you have a lot of beautiful things that i share with you no 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 i fought for it you fought for it like i fought for my children also so you had your uh your child did and the thing is um in um um i mean i mean i can't understand this era because this era me jase me re father kateh te ke humare balke mere baap ko bulaia jata ta jib kisi ki sulah karani hoti tih shadi and then he said to me ke sari bane khanan ki sulah karadi but meri hi beeti huh ke sahabi hua toh mein woi isko kar ni saka you know and he was okay of course he supported me through this whole thing because i think that's what happens so it also kills your dreams right because aapki dreamti doctor banna think yeah like and sometimes aapki life aapko but it's a very difficult thing to go through any kind of domestic violence and i don't necessarily ke aap us ki baat karain kyunke um but you aap me aegi baat kar diya woh mujhe iti hit kargi ya ke mujhe patah ke insan ke andre se kya hote hai inshaan ke andre se confidence jo khatam ho tair i'm just thinking about your confidence ke aam me ka jah bali kaat you know what i mean and also you know like talking about your the bad phases your life only brings back the bad memories and maybe the hurts that you know at that time it was too much but now you know i can laugh about it but um bachon ko uh unke unke father or fathers ko apne bachon ki mothers ke liye ghalat baat nahi karni chahiye kapk. the- naAbsolutli ki y Audi ni Cream settings well as ideally. I tell just like this. because this can cause any hard women from my mouth that they are you the Royal hierdie. If they are Jingle parent they would only talk ill about their other spouse. Why? Yeah I mean, that makes very bad sí. dengas over I'm like a selfish. Yeah no selfish also happens, very bad is I sing a meeting again I'm always talking about my own myself. grandma told me کیونک آپ بھیج سویکے لپنے بات کا اٹھا ہے جو تب ہی زیادی ہے کچھ پیسی نہیں دیتا تمہیں یا سپورٹ نہیں کرتا میں نے کہا ممیوں ویڈیوانی ہے اپنے بات چلے لپنے باتarem بات ہے بات ہے بچوں کچھ well بچوں کے بات ہے بات ہو جانتے ہیں وہ جب ہی بات کیا ہے خورت کتے ہیں جب وہ صدقب آئی ہے جب جب وہتی حصلہ ہے بچوں کو بھیج باپ ہے یہ بہت غلط ہے ہرے کلچر میں وہ کہتے ہیں نا ملنے دو الگ ہو جاؤ بلکل یہ پریشر آتا ہے لڑکیوں کے اپنے مجھے پریشتے ہیں they were not interested to take the children تو اس لئے مجھے سانی تھی بات ان کی گھروں میں بھی شایدی اگر نہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے لے لو ایسی کوئی کہانی نہیں تھی تھوڑا بہت جو فائٹ کی اس لئے کی کہ I think the pressure was not maybe from the father but maybe from the other family members but you know it's a long time my son is mashallah how old is he now 43 years old wow mashallah so and he teaches at Indus Valley and wow what does he teach fine arts so the whole family is kind of artistic but you know science so let's talk about okay then you decided that I have to go to study and your father decided that you will study before the children and after the children so you actually made paved the way for them yeah I paved the way but at the same time I think I appreciate my father's vision also because you know he realized it how important education is for the girls how important it is for the girls to understand the life as such you know what is the difference between right and wrong guna and sawab izzat and love and love you know relationship oh you got and you go to London and London and you went to London and you went to London and I had tried to and you tried to and you had tried to you got to be a doctor کیونکہ مجھ میرے اندر یہ تھا کہ not that my father couldn't afford to take care of me or my children but you know مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا ہے اچھا اندر پر کھڑی ہونا ہے and at that time there were no computers or iphones so you had to write one day my father came with vogue's and cosmopolitan میرے ڈیڈی تو کبھی وہ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے یہ کیاں گندی magazine سوچتے ہوں گے تو اس کے پچھے کے پیجز میں ہمیشہ colleges or schools کے ads ہوتے تھے تو پھر ہم نے بھی wrote two different colleges میں اور ڈیڈی بیٹھ کے ہم نے لکھا ڈیڈی also wrote بڑی سے پیتہ تو وہ کہ جی get interested in you send us your details and all so from fashion designing schools to maybe جو بھی اس دمانے میں این ہوتا تھا تو the first thing which the first letter that we receive was from a college in london میں فیر میں تھا وہ شاہ college تو بس جی و دری very famous college and then you went and you liked it مزایا it was my first time anywhere outside pakistan number one but my father made it made sure that you know i was comfortable there we were living in jelsea which was one of the good areas going to oxford oxford street right اس میں اس میں تھا so but i would miss my family i would miss my son you know اوہ اچھا چھوٹا تھا اچھا so i said اچھا چھو اچھا چھو اچھا کتنی دیر کیا اچھا کتنی دیر کیا اچھا سال بھر اور وہ بھی میں نے اس طرح کیا کہ ماننگ میں میں ایک course کرتی تھی اچھا i would take my lunch and then go for evening classes اچھا 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 سی سپیڈ کرنے کے لیے سپیڈ کرنے کے لیے process and also i believe in doing things hundred percent اگر میں کرنے گئی ہوں my father is spending so much money on it and and you know and i had this urge کہ نہیں میں نے اپنے پاؤں پہ because my father did ask me کہ continue with your studies i said نہیں ڈیڈی میں نے کام کرنے میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تو میں i wouldn't it wasn't that کہ میں میں نے کچھ کرنے دکھانے not to my father ان کو نہیں کرنے but to myself اور اس لئے یہ بہت ضروری ہوتا ہے for for the girls for the women who go through tough times in life or even men that you know try your best try it to the utmost also try کہ آپ نے you've given your hundred percent there now maybe during that journey that you have you have you know you have set your goals you have set your your targets maybe you won't achieve them maybe you can't go maybe then allah will make different رہے for you and we sometimes pose but they have a plan that we don't understand this time because i was reading i think ashfak hussein saap kata and he said when you lose something you are very ashamed and angry but i think what you lose allah has going to give you much more than that much more bad تو اس لئے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے میں گھڑی گھڑی لانے کی واپس کیونکہ زیادہ جیسے آپ نے کہا نا آپ تو عوام کے لئے کام کرتی ہیں ہم زیادہ خواتین اور ان کے اوپر جاسے ہیں مجھے بتائیں کہ جب آپ پھر واپس آئیں میں نے کہانی پڑھی آپ کے بارے میں کہ آپ نے اپنے اپارٹمنٹ میں اچھا آپ فادر کے گھر سے چفٹ ہو گئی تھی کیا یا نہیں پھر اپارٹمنٹ میں آپ نے ایک سالون کھولا تھا ہاں اور گھر میں نے ان کے ایک سالون پہایا ہے کیا ہوا تھا یہ کہا ہوا تھا میں نے آرہاں نے قریã سے سالون پہایا ہے اجیسے آپ کے بارے میں نے سالون پہایا ہے مجھے تو آپ کے آپ کے بارے میں نے آپ کے فادر کو ملی ہوتی سبردست انسان لگتائیں totally قریباتچی قریباتچی میں دیکھنا ہوں تو دیڈی نے تیارک روڈ کے پر ایک بلڈنگ تھی اس کی فرسٹ پر پر ایک سالون کھولا میں ڈیڈی اور ماں ہم گئے اور ہم نے جا کے دروازہ کھولا ڈیڈی نے کہا یہ لو دیزا یہ چکیز ناؤ یہ پلیس اور اس کے پر نام ڈیپلکس بھی تھا اچھا یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا یہ لنڈن میں ہی جہاں پہ میں اپنی کلاسز بغیرہ کر رہی تھی تو جو مشینز بغیرہ جن سے لی تھی ان کے ساتھ جو ٹریننگ تھی تو ان سے میں نے کہا اس وقت اسی کوئی کہانیاں نہیں ہوتی تھی اور ہم چھل کوئی جلی襟ی رہاہی ڈیڈی والی بہت ڈیڈی اس میں نے ٹریننگ以ہا دیا ہے ہم چھل ڈیڈی 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 اور اس کے difícil میں ذ συνوری شہر اور کھنی اہ liberalerہ بیڑی ان طرح کے ساتھ جگہرے چھل کھنٹ تو بہتFun抱پ میں ہیاں سے ان پھیکنی لنور اپنے Brazilianے انتےالی مصالی کیجئے ہستی میں وقت اس وقت اس حاضر ان حدود میں جettreات زیرتشہ چھلیڈyst کھ رہن تو جہاں میں جاتا ہوں مسارت وہاں پر ایسے ہوتی ہیں میں کہا چھا ٹھیک ہے پھر خیر you know the things started and then this kissa I narrate to nearly everyone so I so I was there and then the next day you know میں اوپر گئی اپنی you know neighbors and I knocked the door and I said اسلام علیکم جی میں مسارت ہوں تو دروازہ بند oh my god and so I thought اچھا پھر سے کیا تو انہوں نے کہا اب آپ جیسی گندی عورتیں وہ آکے ہمارا علاقہ خراب کر دیں گے I started crying I was like اللہ میہ I haven't done anything wrong you know and for three years I would یہ کون سا سال تھا جب آپ سالان کھون this is 1980 wow تو that was a long time ago میں ایٹی سکس میں واپس آئی تھی ایٹی شکر اب تو 42 YEARS ورہی ہے اور ساہ در چینیز کسین کے سالان امی بھی موچے یاد ہے وہ چینیز کسین کے سالان زادہ تر سالان زہ دے تھی سو so this so this woman would be coming down she was a lawyer by the way کیونکہ انہوں نے black سا کوٹ پینا ہوتا اور میں انہوں سے اسلام علیکم اور وہاں سے گئے ان کے بارے مجھے نفرت یا مجھے نہیں رہتا ثلاث اورہاں گئے ان کے بعد ایک دن پیادر ایک ایک لڑکی میں نے کہا اور میں نے مسئلہ کیا کیا زیادہ کیا جس اگر میں کیا 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 ہوں کہا تھا تیجرہ کیا بھی دائی کیونکہ جس طرح باقی مشکلات کو محکم باپر کیا مجھے اس دن احساس ہوا کہ you know if you're persistent if you're honest if you're true to yourself and your work ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی is not going to repay you پھر میں نے شکر ادا کیا ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی چاہے کتنا بھی مشکل کام ہوتا ہے کتنی بھی مشکل آتی ہیں I learned from my mother کہ دو رکت شکرانی کی پڑھا کرو اچھا اب نہ رکت پڑھ سکو تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو میں ہمیشہ سر جھکا کے اللہ تعالیٰ دیرا شکر کر لیتی تھی تو میں نے ہمیشہ یہ چیز سیکھی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگ جس بھی مقام پر ہیں جس بھی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت grateful ہونا چاہیے ہمیں صرف شکر ادا کرنا چاہیے اگر میں کہتی ہوں ہماری زبانی جو ہیں وہ لکڑی کی طرح بھی خوشک ہو جائیں تبی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ شکر شکر یہاں سے بھولتے رہنا چاہیے سو دائی ٹی ورنہی سے اللہ تعالیٰ کا شکر تو آم آئی کرایڈ مجھے وہ اس کی بات ہانٹ کرتی تھی اس لڑک عورت کی خاتون کی اور ان کا پہ وہ بچی میرے پاس رہی کام کیا شی گوٹ ماریڈ کچھ ارسے تک ان ٹچ بھی رہے اچھا تو دیکھوز ون ہرڈل جو کہ میں نے عبور کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر 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 دیوز نوووکنگ باک اچھلی بسیقلی اس زمانے میں بھی لوگ تھوڑت سیلون پیپل اور ومن ہواک ایک تو پہلے گھر سے ہی نہ نکلو نا اسی وقت ہی آپ بدنام و خراب ہو جاتے ہو کچھ نہ کچھ خراب ہو پھر اس کے بعد سیلون کا بزنس کرنا بیوٹی کا بزنس کرنا تو وہ بھی اس کو بھی الٹا سمجھا جاتا تھا تا بائی سرٹن اماؤنٹ اف سسائیٹی تو یہ مائنڈسیٹ چینج کرنے کتنے ضروری ہیں وہ خود ہی آرہ وہ لوئیر تھی ایڈوکیٹر آرہ تھی لیکن بائی سیٹ جو ہے وہ بہت ہماری لیمیٹر جوہت کیونکہ ہم اپنے دماغ کھول ہی نہیں پاتے ہاں تو یہ چینج کرنے میں دیکھو نا تین سال لگے نا تین سال ایک خاتون جو تین سال لے کر رہے وہ مجھے دیکھتی ہوں گی وہ ہر چیز ابزرف کرتی ہوں گی تو ان کو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ انسانیں ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہم بھی غلطیاں کر سکتے بڑ we have to learn from our mistakes ہمیں اپنے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اگر ہم غلطیوں سے سیکھیں نا اور بار بار یہ کریں تو وہ ہماری غلطی نہیں ہے وہ پھر ہمارا ہماری میری خواہد میں وہ فطرت ہوتی ہے بلکو کہ ہم we don't care ہم کر رہے ہیں اور اسی طرح ہوتا رہے گا لیکن جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے غلط کیا ہے اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت ہی اس سے sorry کہہ دیں آپ کو چھوٹا لگے گا آپ کو شاید یہ محسوس ہوگا کہ sorry جو کہتا ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے ہاں بس وہ اور پھر اس شخص کے سامنے اس شخص کو آپ خود ہی دھیمہ کر دیتے ہیں exactly جو ہمیشہ کہتی ہے جو دوسرا بندہ غصے میں ہوتا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا کام رہنا تو وہ بندہ کام ہو جاتا ہے وانا کہ آپ کنفرنٹیشنل ہو جائیں تو پھر اس میں بہت زیادہ گر بڑ ہو جاتا ہے میں غصہ بھی تو چھڑتا ہے میں چھڑتا ہے میں تو خیر بہت ہی ری ایکٹیو ہوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کام کیا لیکن میں بھی بہت زیادہ لڑتی تھی اور مجھے غصہ چڑتا تھا اور میں زیادہ بولتی تھی حالانکہ میرے پیرنٹ بھی کافی ماشا اللہ ویری کنزرورٹیو بڑ سو لبریل ان سو منی ادھویز جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایکٹنگ کرنی پڑھائی کرنی یہ سب اللہ آوڈ مگر گھر سے باہر رہنا آلاؤڈ نہیں ہے ایک رات پہ کچھ طریقوں میں کنزرورٹیو بڑ کچھ طریقوں میں پڑھائی کرنی ویریز بہت زروری ہوتی ہیں انسان کی جو کہ آپ فیملی سے ہی آپ کے پاس آتی ہیں اور ایڈکیشن سے بھی آتی ہیں ایڈکیشن بہت زروری ہے سو اب لیٹس ٹاک بہت زروری ہے وون سیلون ان تارک روڈ ٹو سیونٹی سیلون اندھک ابھی تومی از ان انترپرنور ہماری ایک میری بہت اچھی دوست مشرف ہے آپ بھی جانتی ہوں انہیں وہ چہمین رہ چکی ہیں ایک اتنی بڑی کمپنی ملتائی نیشنل کمپنی چلائی ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی ایک کمپنی انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کی تو سب سے زیادہ وہ ہمیشہ آپ سے اپسے اپسے رہتی تھی وہ جب بھی مجھے ملتی تھی کیونکہ من کے لئے اتنا کام کی ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ شہزن amazing entrepreneur what a woman you know so just obviously business side creative yeah yeah creative creativity na so business side obviously family out of the entire eight kids i would think that Masarat you are the one okay who is shining and making making the family shine and everything and paving the way for so many women to 70 salons 76 76 and then men's salon and there's a college now and there's a foundation now and my god so how many years later did you start the second one and the third one and the fourth one i think 10 10 10 years 12 years ke baad jo tha wo franchising ka system shuru kiya tha does that work franchising lot i think and it is difficult difficult no it is not difficult unless you have to have systems systems in place if you have made your policies follow her and then you have to learn to delegate the work also and then you have to learn to delegate the work also and then you have to do it and then you have to learn to اگر کسی سیلون ہوئے ہیں تو آپ کو پیسے زیادہ بنے گا تو ان چیزوں کو ان کو سمجھانا بتانا پھر بھی نہ سمجھے پینلٹیز ہوتی ہیں اگر کسی سیلون ہوئے ہیں لیکن ہم شاید چار سیلون ایسے ہوئے ہوں گے جن کو ہم نے جن سے ہم نے ریکویسٹ کر کے اپنا نام واپس لیا which doesn't mean that they cannot work because they work they have the salons they have the clients لیکن ہم لوگ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ no if you're leaving you're you're taking a name off آپ چار سال تک دس سال تک اس بزنس میں نہیں آئیں گے I don't believe in that ہر بندہ ہر انسان اس کو اللہ تعالی نے روزی رس دیا ہوتی ہے and how what do you mean how much joy you're being made of it you're being made of it you're being made of it اللہ تعالی نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ نے اس کو train بھی کر دیا اس نے دس کو اور train کر دیا دس لڑکیوں نے وہ اس میں سے پانچ اپنا اور بھی کھول لیتی this is like a very important میں بھی یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے بھی بتیس سال جلالی catwalk and کتنے سارے لوگ اس میں سے نکلیں اور میں خوش ہوتی ہوں کہ my god آپ کی سکسیس ہوتی ہے جب آپ کے دوسرے لوگ وہ کام اپنا بھی سکسیسفل کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں لیکن اس میں ایک بات بہت دکھ دیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ when people think that other people don't know کہ آپ نے کیا کیا ہے اور وہ اس طرح کا کہانیاں بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں جو کہ ایکسیپٹبل ہی نہیں ہے سامجھ ہی نہیں آتی مثال کے دور پہ اگر میں گجرومالا سے آئی ہوں یا میں کسی چھوٹے شہر سے آئی ہوں اور میں بہت اچھے مقام پر پہنچ گئی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے Oxford سے degree حاصل کی تھی مجھوٹ جو بولتے ہیں وہ بات نہیں ہی وہ بات نہیں ہی ایک سنس او complex complex ہے like sense of not having confidence and I think inferiority complex جو ہے اور وہ بھی Oxford والا جو ہے مجھو انگریز والا بالکل ہے complex ہم لوگوں میں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ بہت مشکل سے نکلتا ہے let's talk about sir Rapa I think your most important work I think یہ تو آپ دیکھ کر دی ہے اب زندگی میں ہری کچھان کے مائلسٹون ہوتے ہیں آپ you've got pride of performance آپ کو Itali نے اتنے awards دی ہیں and Lax style award بھی مل چکا آپ کو I remember that UN کا بھی award ہاں UN کا that's the best thing in the world so I think it's great کہ acknowledgement but at certain point آپ کو acknowledgement کی زورت بھی نہیں ہوتی آپ کے جو اندر کے acknowledgement ہوتی ہے وہ آپ کے لئے سب زہتہ ضروری ہوتی ہے so let's talk about smile again I think سب کو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہانی میں بھی بتا دوں سب کو کہ ایک دن مسارت آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹھیک کر دو برکے میں تھی جب آپ آفیس چھوڑ کے جا رہی تھی اس وقت آپ حیل گئیں ٹھیک ہے اور اس وقت یہ کہانی شروع ہوئی ایک قسم کی اور مجھے ٹھیک ہے ایک قسم کی ایک قسم کی ایک قسم کی بہت سارے پڑی ہے ایک قسم کی جو مجھے زورین اس وقت جو جو دیو آپ اپنی زبانی بتائیں اور ایک بہت سارے پڑی ایک بہت سارے جو تکاری جو سن رہا ہو اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو تھوڑی سی اب شروع کرلیں وہاں ہی سے کانی جہاں سے وہ خاتون آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ کی لائف اس سے بہت زیادہ چینج ہوئی ہے برکل چینج ہو گئی برکل چینج ہو گئی فر می the pleasures of life the asانیہ of زندگی دعوتیں کھانے یہ سب چیزیں میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ یہ ہم کس چیز کے لئے پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے والجے ہیں وہ کالے تھے تو وہ تھوڑے تھوڑے سفید ہو رہے ہیں یا موں میں دانا آگیا یا میں موٹی ہوں یا یا ہوتی چھوٹے ہیں امیٹریل شالو مگر وہ ان کے لئے نہیں ہوتی ان کے لئے تکلیف دے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے کوئی امیجز ہوتے ہوں گے ان کا کوئی میبی انہوں نے سوچا ہوگا کہ مجھے اس کو مان ستی ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے لیکن میرے لئے وہ چیزیں مائنے نہیں رکھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دس پندرہ دن بیس دن کے بعد جب میں نے ایک اخبار میں ایڈ دیا کہ میں نے یہ سوچا اپنے اللہ سے اس دن بھی میں نے شکر ادا کیا اور معافی بھی مانگی معافی اس لئے مانگی کہ میں نے کیوں نہیں یہ تکلیف پہلے دیکھی اور شکر اس لئے ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا تو میں نے ایڈ جب دیا نیوز پیپر میں کہ آپ تیزاب یا کیروسین آئل سے جلائی بھی ہیں تو آپ اس تاریف کو ڈیپلیکس میں آئیے گا تو میں نے یہ سوچا تھا اپنے دل میں کہ میں تین چار آپریشنز کے لئے ان لڑکیوں کا کر سکتے ہوں اتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بچے پر لکھ کے اپنے اپنے آپ کے جب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں یا آپ شاید ذمہ داریوں کو آپ نے ختم ہو گئی ہیں یا آپ ان کو فیس کرنا بہتر طریقے سجانتے ہیں جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آکسیجن ماس پہلے خود لگائی ہے پھر دوسری اکچائے بچہ ہی کیوں نہ ہو تو آپ کے پیٹ میں کھانے کی بھوک لگی ہو آپ کو دوسری کی بھوک نہیں نظر آئے گی ٹھیک ہے آپ پہلے خود کھائیں گے تو پھر دوسری کی فکر کریں گے وہ وقت دوسرے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیلئے اعلان کیا اور کہا کہ جس کے پاس جو چیزیں وہ لے کر آجاؤ تو ایک نے اپنا آدھا سمان لاکے دے دیا اور ایک نے اپنا پورا گھر لاکے دے دیا ہم لوگ اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم بہت اچھے ہیں شکر الحمدللہ لیکن یہ اتنا بڑا دل نہیں ہے تو وہ جب میں نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا دیا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر جو تاریخ تھی اس دن جب بچیاں آئیں تو 42 گرلز واکڈ ان 42 گرلز وہ خواتین جو کہ بہت سالوں پہلے جلی تھی بچیاں ایسے جو کہ کچھ دنوں پہلے بھی جلے تھے ایک صاحب آ کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو بیٹھ کے مجھے ایسے مجھے 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 معاف کیجئے گا میں آپ کے پاس آنے سکی کہتے ہیں آپ میرے ساتھ جنہ ہسپٹل چلئے میں نے کہا ابھی چلوں یہ سب کراچی میں تھا جنہ ہسپٹل ہے جنہ ہسپٹل ہے جنہ ہسپٹل ہے مجھے ابھی تک نہیں بھول پاتی کہ وہ پیاری سی بچی جس کا صرف مو پیارا جسم پورا یہاں سے لے کے ناخن تک جلے ہوئے اس کو دوائی لگی ہوئی جس کے اوپر کیج تھا انہوں نے اوپ میں نے گوز پیمپل چل اوہ ایک چادر ڈالی ہوئی تھی تو اس بچی کی آنکھ کھولی اس نے کہا مصد آپ پا آپ آئیے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے ڈیپلکس کی وجہ سے میں نے کہا میں آپ کا علاج کراؤں گی بیٹے تو اس نے کہا پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گی اس بچی کو جلا دیا تھا اس کے بھائی نے کیونکہ وہ شاید کسی موٹر بائک میں کسی لڑکے کے ساتھ ڈروپ لے ری تھی ڈروپ لے ری تھی تو وہ اس کا ہاتھ بیچاری کا ایسے گرا تو یہاں پہ سب زخم تھا تو میں نے پیار سے اٹھا کر رکھا تو ان کے پاس سے تکلیف آپ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں ان کے پاس سے ایک بوس ہی آتی ہے جسم کے جلنے کی بال کے جلنے سے دور ان کے گھر والے کھڑے گئے میں نے کہا کوئی بات نہیں تو آپ کے کپڑے گندے جائیں گے میں نے کہا کوئی کپڑے صاف نہیں ہیں جو گندے ہو جائیں دو تین دن میں اس کو شفٹ کرنے کے لیے ہمیں اے لفٹ کروانا تھا کھاریاں لے جانے کے لیے وہاں پہ بہتر علاج ہو سکتا تھا جب میں نے ان کے والد کو فون کیا کہ ہم نے انتظام کر لیا ہے تو انہ نے کہا میں نے اس کے جنازے پہ کھڑا میں نے اس طرح اتنے واقعات میری زندگی میں پاؤں کر جائے انگلی جل جائے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں ہم لوگ کتنا اپنے بچوں کو سمالتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں لوگ کھام ہو جاتا ہے چھیک آتی ہے تو بھاگتے ہیں میری Elo Plata شمل اور ریدہ کی بیٹی زوے وہ کھانا پکاتی ہے وہ شوق ہے اس کو کوکنگ کا تو میں ریدہ سے کہتی ہوں میں کہتی ہوں ریدہ اس کو دور رکھو ہے نا اگر خدا نہ خواستہ چھیٹ بھی آجائے تو آپ کبھی کتنی تکلیف پانی میں ڈالو پانی میں ڈالو برنول لگو فلاں کرو یہ پورا جسم جلا ہوا آپ کا میں نے ایک سروائیور کی کوٹ پڑھاتا وہ تھا کہ ایسا تھا جیسے کہ دوزک میں میں جل رہی ہوں it's like burning in hell it is hell ان کے لئے تو وہی دوزک ہو گئی نا i mean it's like hell so then this is how it started smile again کو پھر ریجسٹر کیا پھر لڑکیاں آنے لگ گئیں an italian organization ہے جیسے کہ بہت ساری organizations ہیں وہی ہیں and they supported you a lot they supported you a lot they would come the doctors پھر ہمارے ملکے آلات خراب ہوگے توh doctors نے آنا چھوڑ دیا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے doctors اچھے نہیں ہیں ہمارے doctors are amazing we've got different hospitals جس کے اندر ہم نے اپنے ہم نے ان کے ساتھ ایک unwritten contract رکھا ہوا ہے کہ ہماری بچی آئیں گی تو آپ ان کو پہلے آنے کی جازے وطب آپ آپ رہے کرنے کی جازے دیجے گا تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے so ان کا free ilاج ilاج کے بعد ان کو اگر ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنے لگ جائے اب کسی کی آنکھ زائے ہوگی اور ایک بچ گئی ہے کسی کی آنکھ زائے ہوگی اور ایک بچ گئی ہے کسی کی آنکھ ہو جاتا نا سلفیورک آسیڈ ہے ایسا اور ٹوینٹی فائی سے ٹوینٹی فائی سے اس سے بھی کہیں زیادہ آپریشنز جی اور وہ کوئی ایک دفا نہیں ہو جاتے سال میں دو دفا ہوں گے آپ آپریشن کے چھوٹی سی چیز کی لئے ہسپیٹل میں تین دن رہے تو چھ دن تو آپ ارام کرتے اس لئے ہمیں ان بچیوں کو دو دو آپریشنز ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہنڈرڈ سرجریز ان ایر سو سرجریہ سال میں کریں گے چالیس لڑکیوں کو ٹریننگ دیں گے بیس لڑکیوں کا بسنس سیٹ اپ کر دیں گے کہ ناوی نید تو ٹیش تیم ہاو ٹو فش اور شادیاں بھی ہوئی ہیں ہم نے شادیاں بھی کرائی ہیں یہ تو مجھے میں تو جب آپ کے سالوں نہیں تھی لاہور میں تو مجھے سب زادہ خوشی چیز کی جب میں ملی ان سے ان سے باتیں کی اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو گئی کتنے بھی کوئی بری چیز ہو گئی لائف جو اگر آپ کے پاس لائف ہے تو آپ بچائیں اس کو اور اس کو انجوائے کریں ان کے لئے ان کے شادیاں ایک خاتون تھی وہ بہت سالوں پہلے بہن ہوئی تھی ان کے پاس پاس پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی کوشش کر گئے ان کے جو تھوڑے بہت اپریشنز ہوئے ان کو بس شوق یہ تھا کہ مجھے کوئی گورا ہی اپریشن کرے تفاق سے جو آیا تو انہوں نے اچھا کیا پورا آپریشن پورے موکہ نہیں تو ان کی ایک آنکھ دونوں آنکھیں وہ بہر سے نکلی میں تھی ایک اس نے ٹھیک کر دی دوسری دوسری ہمارے پاکستانی ڈاکٹر نے کی بہت چیز گلاس ان کے کان نہیں ہے ان کو میں نے کالا چشمیں دیئے ہوئے تھے اپنے اور اس کے اوپر پیچھے الاسٹک لگا کے تاکہ وہ سیٹ رہے ہیں اور دیکھ سکتی ہے ایک آنکھ سے دیکھ سکتی ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پر تیزہ پھیکا جاتا ہے تو ایک ہاتھ اور مو ایسے کرتی یہ سب جلتا ہے ایک آنکھ بچتی اور ایک چلی جاتی ہے کرنا کیا چاہیے اگر کوئی ایسی موقع ہو تو کرنا کیا چاہیے پانی پانی سب سے پہلے تھنڈا پانی تھنڈا پانی کوئی نہیں ہے جو مٹ کے میں پڑھاوا ہو نلکہ پڑھا ہو وہاں پہ پانی دیں اور ڈالتے جائیں چھے لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ڈالیں گے تو چھالے پڑ جائیں گے نو سچ تینگ آپ اتنا پانی ڈالیں کہ تھنڈا ہو جائے اور پھر اسے پانی پڑھا ہو جائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ان بچیوں کو جلایا جاتا ہے یا تضاب جلایا جاتا ہے تضاب پھیکا جاتا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں ہیلو ایکسکیوز می ویڈیو بنانے کی جگہ اٹھاؤ اس بچی کو لے کے جاؤ رکشہ نہیں ہے تو موٹر بائک میں بٹھا لو موٹر بائک نہیں ہے تو تانگے میں بٹھا لو لے کر تو جاؤ وہ جل رہی ہے جلی بھی ہے آپ اس کو ڈھک تو دو کپڑے بھی ہاں وہ سب چپکے ہوئے ہیں چپک جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور دھوہاں اٹھتا ہے بعض طفعہ اتنا تیز سلفیورک ایسیڈ ڈالتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے تصویریں بنانے میں آپ لگے ہوئے ہیں اور پھر وہ ایک ویڈیو آ جاتی ہے فلاں شہر کے اندر لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بعد عذاب ڈال دیا اور اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں اور پھر رپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں خاندان والے وہ کہتے ہیں چھوڑ دو وہ الگ ہے حالانکہ لو اب بن چکا ہے کہ ایسیڈ گرانا مرڈر کے برابر ہے ہمارے رائے ہیں لیکن کنوکٹی نہیں کرتے ہیں اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ اگر ان میں ہمت آتی ہے جو کہ آنی چاہیے کہ وہ ایف آئی آر لکھوائیں تو ان کی ایف آئی آر بہت ویک لکھی جاتی ہے ایف آئی آر کون لکھتا ہے پولیس والا جس کو پیسے کھا رہا ہوتا ہے تو نہ بھی کھائیں شاید اس کی نولیج ہی نہ ہو کہ کونسی اس میں دفاع لگانی ہے کونسا قانون بن گیا ہے جو کہ ان لڑکیوں کو ہیلپ کر سکتا ہے آہم سو ایف آئی آر دیلیڈ جسٹیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے ہمت ہار دیتے ہیں اور ہمت نہیں اور پر کچریوں کے چکر اور وہ اتنا لمبا ہمارا کورڈ سسٹرم فیٹ سیک جس ٹرابر اس کے اندر میرے خیال میں سیونڈر سیونڈی سیکس میں سے بتیس لڑکیوں کے پرپی ٹریٹرز جو ہیں ان کو سزائیں ملی ہیں اور اچھی سزائیں ملی ہیں ہم ان بچیوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ اور بتاؤ کہ لکھو اگر آپ پھر بیس سال پہلے بھی اگر آپ جلی ہیں اور آپ لکھنا چاہتی ہیں کرنا چاہتی ہیں آپ شکایت کریں آپ کو سنا جائے گا ہمارے پاکستان is an amazing country ہم جہاں ہمارے غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں قوانین کے حوالے سے ہماری ہاں تو جانوروں کا بھی قانون بنا ہوئے درخت کاٹنے کے پر بھی قانون بنا ہوئے تو کیوں نہ اور ہمارے یہ جو جلیوی لڑکیوں کے لیے وہ بھی بنا ہوئے ہیں only thing which is which needs to be now done انشاءاللہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے کہ sale of asset جو ہے اس کو ہمیں اور مضبوطی سے قانون کے دائرے میں لائے جائے جو لیتا ہے وہ کچھ بھی لے لے جو خریدتا ہے وہ اس کو کچھ بھی دے دے آپ کو وہ یہاں تک کہتا ہے پچاس روپے زیادہ لو میں تو میں باہر کا تحضاب دیتا ہوں مگر کہنے والے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم جلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم ڈرین اوپن کر رہے ہیں سلفیورک ایسڈ ہیں اور بھی آسڈ ہیں اوپنی، اکیسڈ ہیں 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 ، اور بھی آسڈ ہیں یہ سب سے زیادہ اور بھی آسڈ ہیں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرمز کو مل جاتے ہیں تو دے وزا واقعہ وہاں لاہور میں سو بچوں کو تعذاب کے ڈرموں میں ڈال کے مل دے سو بچوں کو تحضاب کے ڈرموں میں ڈال کے ساتھ لے اور باقی ملکوں میں آپ کو اتنی آسانی سے کیمیکل آپ نہیں خرید سکتے انگلینڈ میں کچھ واقعات ایسے شروع ہوئے گینگز آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے تضاب پھیکا یا میبی فیو واقعات میں ہجاب لیوی خواتین کے اوپر ڈالا تو انہوں نے لاو چینج کیا مضبوط کیا انہوں نے جو تضاب کی کونسنٹریشن ہوتی ہے نا اس کی پروڈاکشن کی وہ تک کر دی گرینیوز میں بنا دیا تاکہ آپ کسی کو کرنے سے کیے بینگل دیشتی جو اسے تاکہ بینگل دے تاکہ بینگل دے ہوتی ہے جو تے وہ بینگل دیش میں تھے ختم میں گزید خوفہ دیا جی انہوں نے کپٹل پانشمنٹ رکھ دی ان کا ہر میٹرز کبات جی سب سے ہوتے ہیں سنے کی پیشنگ کر دی ہے بتاکہ بینگلدیشت کی طرف ویدہ کی طرف وینگلہ دیشت کی طرف سارا اچھا اس کے علاوہ آپ نے اور بھی کام کیا ہے چورو میں آپ نے بفور اس ہول ہلپنگ سمائل اگن اور ہلپنگ سوائیورز آپ نے جو ایک بہت امپورٹنٹیز ریس کی تھی بہت ایک جب آپ ایجوکیٹ ہوکے آئیں تھی وہاں سے وہاں سے بلیچنگ کریم اور یہ جو ہمارے کانسپ ابھی بھی ہے کہ جو لڑکی گورا گورا ہونا خوبصورت ہے اس کے خلاف ایک قسم کی موہم تھی آپ کی کہ یہ بہن کریں یہ کریموں کو اس کے بارے میں بتائیں اوکی سو بلیچنگ کریم کیا ہے ٹھیک ہے بلیچنگ کریم کے اندر مارکوری استعمال ہوتی ہے پاکستان نے سائن کیا ایک کانٹریکٹ کہ ہم نے 2020 میں مارکوری جو ہے وہ باقی ساری دنیا سے اپسلیٹ ہو چکے نہیں جہاں پر ہوئی ہے وہ وہی ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کانٹریز ہیں ٹھیک ہے پاکستان نے سائن کیا جو ایک کنوینشن ہے اس میں کہ ہمیں ختم کر دینا ہے ہم اس کو ختم کیوں نہیں کر پاتے کہ جو اچھے برینڈز ہوتے ہیں وہ جتنا فائدہ مند ہے اتنی تو ہر چیز استعمال ہو سکتی ہے وہ اپنے پیکیجنگ میں لکھتے ہیں جھوٹ لکھتے ہیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں میں اس نے انہوں نے تھرٹین اور فورٹین سامپلز جو ہے وہ ہونا چاہیے مرکیری کا ہم نے جو کروائیں you know my family is into pharmasotope وہ کرایا پھر کسی اور بھی you know third party laboratories سے بھی کرایا 24,000 42,000 اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرکیری not only affects your skin it affects your internal organs جو ماں باپ اپنے بچیوں کو ماں باپ گورا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی شادیاں اچھی جگہ پر ہو جائیں کیونکہ demand is of worry تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پچاس روپے کی بوتل میں دو سو روپے ڈائی سو روپے اس سے زیادہ کوئی bleaching cream اس سے مہنگی نہیں ہے تین سو روپے کیوں ہوگی اس کو استعمال کر کے گورا تو ہو گیا ہاتھ نا کان جسم گردن سب لیکن جو اس کے فیومز ہوتے ہیں وہ اور جو اس کی پینیٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کے آرگنز میں جاتی ہے سو آپ کا ریپروڈکٹیف سسٹم بھی اس سے ختم ہوتا ہے آرام ہوتا ہے بچے بھی نہیں پیدا ان کو پتا ہی نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا تو آپ شادی کر رہے ہیں اپنی بچی کی گوری ہونے کے لیے کل آپ کے بچی اس لیے واپس آ جائے گی کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اس کی بیوٹی کا کانسیپت ہے بہت فلورد ہے اور ہمارے ہاں کیوں یہ کرتے ہیں بہت فلورد ہے یہ کبھی دارک کانپلیکشن ہاں خوبصورت ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور نہیں ہے مطلب اگن 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 جو کہ کانٹریز جہاں پہ بہت دارک اسکین ہوتے ہیں تو کیا وہ خوبصورت نہیں لگتے ہیں یہ تو ہمارے ریلیجن کے بھی خلاف ہے اور یہ تو ہمارے ریلیجن کے بھی خلاف ہے کہ ہم انفیریئر فیل کرتے تھے اس کی وجہ سے مسالقا پا اپنے پا اپنے پاکستان کی اتنے بڑے بہت سارے لوگ ہیں میں بہت سارے لوگ ہیں میں بہت ساری سٹار رہی ہوں آپ سے ایدی ستار ایدی ستار ایدی ستار ماشاءاللہ پاکستان کی اتنے بڑے نا میں نہیں رہا کہ ہم کم یعنی رہا ہے ویڈیو اور اس وائیف ایدی ستار ان کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے کہتے تھے کہ انہوں نے بھی یہ بھی پیسے مجھے بھی مجھے کہتے تھے کہ کیوں پیسے دیتی ہو ان کو وہ بھی پیسے کھا دیں میں نے کہا یار خدا کو مانو تو آپ کے بارے 해주 بھی لوگوں نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی تھیں اور میں چاہتی تھی کہ آپ خود اس کے بارے میں بات کریں kiوں ہوتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ charities والے بھی میں نے جب سکتا تھوڑا پہت کام شروع کیا ہے человی جس کے اوپر میں نے دیکھا کہ charity والوں میں بھی politics چل رہے ہوتے ہیں اور جیلیسیاں ہوتی ہوں اور ایک دوسرے کے نا ایگو بھی ہوتا ہے ایسا کیوں ہے اور اور what was this why did people say these things about you and پھر آپ نے اس کو کیسے refute کیا کیسے لڑی آپ لڑتی تو رہتی آپ سب پہلی مجھے دوک ہوتا تھا کہ بھئی جو کام میں اچھا کر رہی ہوں یا تو آپ وہ کام خود کر رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ اس میں میری غلطیاں نکال سکتے مجھے آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دیجئے میں اپنے آپ کو امپروف کرتے ہوں غلط باتیں جیسے آپ ایدی صاحب کی باتیں میں بات کریں عمران صاحب کے بارے میں بات کریں اور بھی بہت سے ارگنایاں آپ کی فانڈیشن کے بارے میں یہ سمام چیزیں جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اپنا کام کرنا ہے because I am answerable to میں جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کو مجھے ایک پائی بھی ملتی ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں کہیں غلط ہوں گی تو میرے اردگر جہاں برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ اچھے لوگ جہاں وہ مجھے ضرور بتائیں گے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے this is the right way of saying ٹھیک ہے criticism actually helps you in improving yourself آپ بہتر ہو جاتے ہیں آپ کو ہاں اس کا مطلب ہے کہیں آپ نے کوئی چیز کمزوری ہوئی جہاں جو انہوں نے پکڑ لی کیونکہ لوگ آپ کی اچھائی سے زیادہ آپ کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کمزوری کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں so this is fine ہم تو انسان ہیں ایدی صاحب ہیں باقی دنیا میں اور بھی کتنی چیاریٹیز ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نیکی کا کام شروع کیا تھا تو کیا انہوں نے ڈیفکلٹیز فیس نہیں کیا تھیں وہ تو پیغمبر تھے وہ تو اللہ کے دیا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے پر کرٹیسزم جو ہے وہ کرنے دیا سٹرونگ ہونے کے لیے جی تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی مضبوطی کے لیے ان تمام چیزوں کو لینا چاہیے اور لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم بہتر کریں اگر میں بہتر نہیں کر رہی ہوں جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اگر میں بہتر کام نہ کر رہی ہوں آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اچھا کام کر لیا ہے فاؤنڈیشن بھی ہے کالیج بھی ہے انسٹیٹوٹس بھی ہیں مینس سالون بھی ہیں سمائل اگر فاؤنڈیشن بھی ہے اس میں ہم یہ آئیڈ کر سکتے ہیں جی کہ کرٹیسزم بھی ہو گیا اس کو آپ نے کامبات بھی کر لیا اس کو آپ نے بہتر بھی کر لیا اور آپ کی بہتری کی لیے اچھا ہو گیا لیکن کیسے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں awareness دیت is also very important جنگر جنریشن فلانتھرپسٹ ایسے لوگ جن کو بہت نوازا ہے اور جو سب دیتے بھی ہیں ہنڈر این وان چیارٹیز جو کنگر انڈیفرنٹ ایشوز جو کہ پریولنٹ ہیں ہمارے ملک میں چاہے وہ عورتوں کے حوالے سے ہوں چاہے بچوں کے حوالے سے ہوں ریپ کے حوالے سے ہوں ہیلتھ کے حوالے سے ہوں پریگننسیز جو ساروں کے پر ہر کئی کام کر رہے ہیں ایک ٹھل وڈیوی ہے سہی موت کر کا فکرPro بوسیقی بھی خیالت جانتے ہیں ہے اور بنا پاکی بھی خوبصور پر تو ہم اگر بھی خوبصور پر تو دو موت کر رہا ہے بچے بھی خیال میں امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ابھی تک لوگوں کو وینس نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہن برن ہو رہی ہے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اب آپ کا دماغ کدھر جا رہے ہیں قرآن کیوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو اس کو معاف کر دو تم تو مر رہی ہو کیوں معاف کر دے وہ اور اس کو کہتے ہیں معاف کرو قرآن کیوں پر ہاتھ رکھے کیونکہ تم جنت میں جاؤ گی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے بے شک پسند کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جو گناہگار ہیں اور جو قابل سزا ہیں ان کو آپ معاف کر دیں یہ نہیں ہو سکتا بلکل اور پھر باقی ہو کسی اور کے ساتھ کر لیگا بہی جا کے دوسری تیسی یہ بھی یہ جو بال بارٹنے والی بھی بات یہ جو سب بھی لڑکی کے ساتھ قصہ ہوا ہے اس نے ریفیوز کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی تو سب سے پہلے کہ اس کو مارا پیٹا ریب بھی کیا ہے پیرنٹلی بگر اس کے بال کاٹ دیا ہے ایمین دے تھنگ کہ یہ ایمین بکوز آپ بیوٹی بزنس میں ہیں یہ کیا لوگ ہیں بال کاٹ دینا ناک کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ناک کاٹ دیتے ہیں ٹانگیں توڑ دیتے ہیں ان کو معذور کر دیا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبرت کا نشان بنے گی عبرت کا نشان اس بات پہ بنے گی کہ آپ کو اس نے شادی سے منع کر دیا عبرت کا نشان تو اس وقت بننا چاہیے جب آپ نے جو کیا ہے آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے آپ کی کسی نے بال کیوں نہیں کٹے آپ کو کسی نے کیوں نہیں مارا پیٹا مارا پیٹا میں بھی وہ سکاٹ فری ہوں گے اس وقت لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت عورتوں پر ہوتا ہے عورتوں پر ہوتا ہے کہ عورتیں کمزور ہیں عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں بناتی ہیں عورتیں بولنے میں ڈرتی ہیں مطلب ہم لوگ کانفرنسز میں جاتے ہیں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جی اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے وہاں جاؤ جو کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے باتیں کرنا بھی کافی نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ کو اس کا پرکٹیکلی چیزیں کرنا ہی 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 ہے باتیں کرتی رہتی ہیں باتیں کرتی رہتی ہیں باتیں کرتی رہتی ہیں سارا وقت مجھے ان چیزوں سے بہت غصہ چڑھتا ہے تو میرے بیٹے نے مجھا کہا ماما یہ آپ کریں تاکہ آپ زیادہ awareness کریں اس کے بارے میں کوئی بھی کر رہے ہیں ان ساتھ جتہ بھی کر رہے ہیں باتیں کرتی ہیں چلو پھر آگے بھی چلو اس کے بات اب بھی تو اس وقت آپ کو پہتا ہے پینٹیمک اور انفلیشن اور فلڈز وقیرہ ہوا ہے تو اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ یہ جو ہماری دوسری چیارٹیز ہوتی ہیں یہ سب یہ بیک روڈ پہ چلی جاتی ہیں بکوز ان کو بلکل کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ظاہر ہے اس وقت اب جیسے فلڈ ہے ٹھیک ہے فلڈ اس وقت ہم سب ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو سزا دلانا ان کو ایڈنٹیفائی کرنے سزا نہیں دلا سکتے کیونکہ وہ کوئی ہیں یہ غلط ہے اس کے لئے آواز اٹھانی ضروری ہے جس نے آواز اٹھائی اس کو آپ نے گنجا کر دیا آپ نے اس کو مارا بیٹا بات اللہ یہ پہتا ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن ٹھیک ہے نا مطلب ہم جب فلٹ کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی گھر سے جو کچھ بھی بھیج سکتے ہیں وہ بھیجتے ہیں آپ بھیجتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے آپ بھیجتے ہیں ٹوٹے ہوئے جوتیاں آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر سیئیں گی وہاں پہ بیٹھ کر سیئیں گی میں ابھی اپنی اممہ کے ساتھ ہم نے گھر کی کپڑے وخارہ ان کے نکالے پہن رہے ماند دوریت کے اس میں تو ایک قرطہ ماں برابر کر کے مجھے دے رہی تھی تو اس کا دو بٹن ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے لپیٹ دیا اس کو ماں نے کہا مسرد اس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں میں نے کہا ماں جلدی سے کر دیں دیر ہو رہی ہے اپنے انہوں نے کہا مانسوں不ست بٹن لگیں ملکل یہ وہ سوچ ہے کہ اپنے ٹھیک ہے آپ ان کو اتنے بڑی ہیل والی جوتے کیوں دے رہے ہیں بھائی وہ کدر آپ اپنے بچوں کے جوگرز نکالیے ہیں موزے نکالیے آپ اتنی ہنڈرن وان چیزیں آپ برتن نکالیے آپ چھٹے برتن بڑے برتن پلیٹے اب آپ ان کو کانچ کی برتن کیوں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس لیے کہ آپ کیا وہ جو سیٹ ہے اس کی دو پیالے ٹوٹ گئے تھے اور ایک جو ہے نا اس میں وہ چپ آگئی تھی اس لیے آپ اس طے پاست نہیں کر ستے آپ کو اکل کے ساتھ دیں جو ان کے حسانیہ ہوتے ہیں we need so much for these plants we need so much in this country let's talk about the makeup کیونکہ it's the first پیلا حلال brand ٹرکی میں جا کے آپ نے جا کے because آپ کو وہ پیگمنٹ نہیں مل رہے تھے میں نے پڑھا آپ کے بارے میں it's a very successful brand اور مجھے تو میں خود ایک فین ہوں کجھے مجھے کہاں مجھے پی ٹی پہ گئی تھی تو مجھے انہوں نے گفت دیا اور پھر میں نے اس میں سے نکالا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے چیزیز کیاں پہلے میں نے کچھ اور نہیں پہن سکتی نا میک اپ تو میں سے ریڈ لپس ک لگا کر چلی جاتی ہوں مساندہ تو مجھے بتائیں کہ اچھا لہا also priced very well تاکہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں وہ برینڈ ہوں جو کہ میں ماسس کے ماسس کے لیے which is a very big way of thinking سو اتنی ساری چیزیں آپ میں گھر لی ہیں what is next اب کیا ہے پہلے ہلال میک اپکاں میں باتاتیوں ہا بتائیں why do we call it halal بہت سے ایسی families ہیں religious point of view say they don't apply make-up کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ non-permissible ہیں ٹھیکی now there are vegan products also there are products which clearly say no animals ہماری لئے نان زبیہا انیمل جو ہے جس کو اللہ حبر کہہ نہ کیا وہ ہماری لئے حرام ہے ٹھیک ہے so your blood ٹھیک ہے now in the cosmetic products ٹھیک ہے کوکنیل جو ہے وہ ایک بیٹل ہے جس کو کرش کرتے ہیں اور اسے کلر نکلتے ہیں that is used in the جی وہ سمال اور بک فٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو الگ کر کے ہماری لئے پیور ہونے چاہیے اچھا میکنے سایہ حلال ہماری لئے دبا میکنے ہماری لئے بک فٹ رائے لئے تیسیسٹر ہماری لئے ہماری لئے شریعہ کمپلائینٹ جہاں بن رہا ہے وہ جہاں پہ وہ جو انگریجینٹس ہے وہ بن رہا ہے ہماری لئے رہا ہے اور ہماری لئے وہ حلال سیٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک جو بہت سی جگہوں پہ سیٹیفیکیشن مل جاتی ہے فرانس جو ہے نا وہ آپ کو حلال سیٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے اتھینٹک ادار ہے وہاں پہ جی جن ٹرکی اور پاکستان میں بھی ہے تو ہم لوگ وہ پورا سسٹم لیتے ہیں جب میں نے وہ سٹارٹ کیا تو آپ کہتی ہیں نا کہ لوگوں کا کرٹیسزم ان کا کرٹیسزم یہ تھا کہ ان کا یہ ڈراما شروع ہو گیا ہے اب یہ جو پروڈکس ہیں اس میں وہ حلال لگ کے زیادہ پیسے کمائیں گے تو یہ بھی دیکھیں نا ایک سوچ ہے سوچ بائے ملک میں کوئی زیادہ ہی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا شینیل پھیک دوں اور آپ کا یہ انیکسپنسیف چیپ پروڈکٹ استعمال کروں میں کہ میں کوئی بتا رہے ہوں آپ کی مرضی آپ پھیکتے ہیں آپ لگاتے رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چائے کے اندر ایک مکھی گر گئی ہے so what would you do you will drink it no absolutely so not only foundation eyebrow foundation ہمارے پیش ملکے ہیں آپ نے پیش ملکے ہیں اور میں آپ کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پیش ملکے ہیں وہ فاؤنڈیشن میں چانگی ہیں وہ فاؤنڈیشن میں چانگی ہیں بہتے ہیں کہ ہمارے چیزے ہیں انگریٹ اس کے اندر بلچ کٹس ہیں کانتور انگیٹس ہیں ریزنیب لی پرائز تاکہ ساری بچیاں خوبصورت لگیں بہتے ہیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ انترپرنورشپ اور بسنس بگر اور بگر اور بگر اچھا جی اب کام کے بات کرتے ہیں فیشن کے بات ہی نہیں کیا بہت سارے ڈرام میں بہت سارے فلمیں بہت سارا کام کیا انڈسٹری میں بہت سارا کام کیا جا رہی ہیں اور وہاں پہ بھی میں آپ کو ملی تھی ہوسٹن میں بھی ملی تھی آپ کو جب ڈاکٹرز کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ بھی آپ اپنا جو شو ہوتا ہے تو آپ کی آپ کی آپ کی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک فلم کی ہے میں تو میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک فلم کی ہے با جی اس سے بھی مجھے یاد آیا کہ مجھے a lot of people say that in the film با جی was inspired some of it was inspired by your story okay is that true تھوڑی بہت شاید because it was about betrayal and betrayal and betrayal betrayal is a very very bad thing because جب انسان کسی میں trust ڈالتا ہے اور کسی کے لئے کچھ کرتا ہے اور you know all about eve بھی ایک بہت فیموس موی تھی مجھے پیتا ہے نا کہ میرا دوست ساکب ملک جو انہیں وہ inspire ہوکے نا ادر سے ادر سے کہانیاں پکٹتے ہیں so there was a bit about that so how did you feel about the betrayal i mean i know all of it is not accurate but اس میں سالان and اس کے باوجود آپ نے اس فلم کا hair and make up بھی کیا میرا بھی کیا اس میں تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ you know how did you feel about that i mean it takes a lot of confidence کہ ٹھیک ہے it's okay فریہ ہر جو دور ہوتا ہے نا زندگی کا اس میں آپ اس پہ концентریٹ کر رہی ہوتی ہیں پھر وہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں یا ڈیفرن ہو جاتی ہیں پھر وہ ایک نیا دور آجاتا ہے سو اس ٹائم پہ جبکہ ہم باجی کی بات کر رہے ہیں اس وقت تک ایک بہت کہتے نا a lot of water under the bridge under the bridge you know وہ نکل گیا پھر وہ بہتر ہوتا ہے ایک بہتر ہوتا ہے ایک بہتر ہوتا ہے پھر وہ پھر وہ دور ہوسٹا ہے ساکب نے بھی مجھے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے ہاں تو مائے یہ کہتے ہوں کہ اگر میرے زندگی سے آپ کی زندگی سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں بتانے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو کس طرح سے بتاتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے سبق بھی کوئی سیتھے تاکہ وہ سبق سیکھ سکے اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انتقام اور نیگٹیوٹی پھیلائیں آپ کا ہر قدم آپ کا ہر جملہ آپ کا ہر لفظ اسف پوزیٹیوٹی ہونے چاہیے کیوں? جو پوزیٹیوٹی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے نیگٹیوٹی بہت دور تک جاتی ہے تو اس لئے ہمیں جب موقع ملے جیسے موقع ملے سو باجی کے اندر بھی یہ بہت امپورٹن تھا کہ اس کو صحیح طریقے سے کہا جائے لیا جائے کمرشیل اسپیکس جو بھی ہوتے ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا لیکن it's always been an experience from باجی to sargam to sangam intoha you know so many so many movies جو کہ ہم نے کی ہیں dramas for that matter یہ ساری چیزیں جو تھی اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سب سے بہتر experience جو تھا وہ تھا انتہا میں سمینہ پیرزادہ کا کیونکہ وہ مجھے scene دیتی تھی scene کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ اب یہ اٹھے گی اور یہ دروازہ کھولے گی یا پردہ کھولے گی اور صبح کا وقت ہے ٹھیک ہے تو then جو make up ہوتا تھا accordingly اس کو accordingly ہم ان کو لکھ کر دیتے تھے اور وہ پھر اس کو accept کرتی تھی یا وہ ڈسکس کرتی تھی کہ نہیں جان اس طرح کرتی تھی پیاری طریقے سے ہم انتہا ہے ہم انتہا ہے وہ پھر وہ ہم اس طرح تو اس میں مجھے اس کی وجہ سے پھر میں دوسرے موویز میں اس کو اس طرح سے کرتے رہے ایک دور تھا جبکہ پنجابی موویز وہ تکا کے آتی تھی اور اس کے اندر اتنا کچھ ہوتا تھا اتنا زیادہ اوور میکا اتنا زیادہ وہ کچھ آپ سمجھاتی تھی ان کو کام کرتی تھی ای بروز اتنا بوٹے موٹے میں کمانتی تھی اور پھر مجھے کہتی بھی تھی اس طرح یہ ریکوائرمنٹ ہے لوگ مانگتے ہیں تو میں نہیں پتا میں نے کہا اس کو بدلے نا پھر پنجابی موویز جب ریشم آگئی ریما میرا وغیرہ ریما پہلے بھی تھی میرا بھی پہلے تھی لیکن چینج ہونے لگیا اس سے یہ ہوا کہ چیزیں بہتر ہوگیں بردن فلم انڈسٹری بیچاری رہ گئی اب چیزیں بڑھ رہی ہیں اب چیزیں بڑھ رہی ہیں کتنا اور سوشل میڈیا یوٹیوب میں وہ بہت اچھے اچھے موویز آ رہی ہیں ای اگری بھی ایشاہ ایشاہ لاست 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 میں پہلے بھی پوچھو کہ اب کیا کرنے ہیں اب کچھ رہ گیا ہے دل میں بتائیں بہت کچھ رہ گیا ہے مجھے تو میں تو آپ کی کہانی سنتی ہوں نا مجھے تھی سب کچھ نظر آ گیا ہے courage نظر آ رہی ہے بہت زیادہ strength نظر آ رہی ہے اور ایک piece بھی نظر آتا ہے آپ کے اندر مجھے کیونکہ جب اتنا زیادہ انسان wisdom اور اتنا کچھ گزر چکا ہوتا ہے انسان کے ساتھ اور اتنا آپ میں ایک بات جو ہے جو سب سادہ کہ معاف بھی کر دیا اور پھر آگے بھی نکل گئے اتنا اوپر چلے گئے کہ یہ چیزیں وہ ایسے لگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ سب مجھے نندر مانگر وہ جو سمندر اندر سے گزرا ہوگا وہ تو تکلیف جو ہوگی یعنی یعنی آپ نے پھر دوبارہ شادی بھی نہیں کی مجھے بھی لوگ پچھتے ہیں 23 years مجھے زورت ہی نہیں مجھے پڑی ایسے لیو ایسے لیو کہ ابھی جو ہنا جو مجھے چیزیں کرنی انہیں میرا فیوچر جہاں اس فیوچر کے اندر ایسے میں چیزیں ایسے لیکن ہوں میں کچھ میں اللہ تعالیٰ جو بھی دے اور جس میں میری ہمت ہے اس میں اس میں کیدے گا اللہ عنہ اوپراں اوپرہ جو سب آئے ہمارا ہے اس کے اندر اورفانیچ بچیوں کے شیلٹر شیلٹر ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آگئی ہیں ایڈوکیشن کے اوپر میرا کام یہ ہے بہت پیارے آپ کو پتہ ہے اورگنائزیشن ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن ان بچوں کو وہاں تک پہنچانا میرا کام ہے یہ میں کرنا چاہتی ہوں اور ایک میرا ڈریم ہے اب کہ اس سعلاب کے بعد انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہم بلوچستان کے ایک چھوٹے ویلچ کو موڈل ویلچ بنائیں گے کیونکہ اب سب کچھ بہ گیا ہے تو ان کا گھر ان کا سکول بچوں کا چھوٹا ہسپٹل مساجد مدرسہ یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے لیکن ان کی پانی کا ڈرینیج بھی ہونا چاہیے وہاں پہ صاف پانی کا بھی انتظام ہونا چاہیے وہاں پہ سولر سسٹمز بھی ہونے چاہیے ایک ویلچ جو کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے کشمور کے آگے وہاں پہ تھری فائیف تھاؤزنڈ کی لوگوں کی گاؤں تھا وہ تو اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں اور اس میں سب سے کم لاغت کے ساتھ تاکہ وہ ریپلیکیٹ ہو سکے دوسرے لوگوں کے لئے اور ہماری ہی لوگ جو ہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی روزگار ملے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دماغ میں آتی ہیں جیسے مثال کے طور پر چھوٹی گلیاں ہیں اس کو ہمیں سڑک نہیں بنانی ہمیں پتھر والے بنا پہلے بھی تو ہوتے تھے ہاں صحیح ہے گھروں کے آگے جو کیاریاں پہلے ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو ان کیاریوں کے اندر موسمی پھول لگانے کے جگہ ہمیں پھل کے درخت لگانے چاہیے ہیں تاکہ گھر والے بھی کھائیں اور عام گزرتے ہوئے لوگوں کو جو بچے پتھر مار کے پہلے بیرییاں توڑتے تھے وہ خود ہی کھائیں بغیر پتھر کے نیچے درخت تو اس طرح کی چیزیں کریں پانی کے لئے اس میں سسٹم کرنے کے لئے اب ڈائمز میری بس کی بات نہیں ہے چھوٹے ڈائکز چھوٹے تالاب جیسے ہوتے ہیں ان کو کرنا ان کی صفائی پانی کا جو پہلے ہوتا تھا ویلز بنانا یہ تمام چیزیں اور ٹیکنیکلی وہ آسان اور ساؤنڈ ہونی چاہیے تاکہ تو یہ میرا ڈریم ہے اور جو انشاءاللہ مجھے سکتا ہے میں بنا لوں گے اور پھر آپ کی پوری ٹیم جو ہوگی اس کو لے کے وہاں جائے میں تو اتنی انسپائر ہوں کہ مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے کچھ کیا ہی نہیں انشاءاللہ مجھے سکتا ہے میں بنا لوں گے آپ کو آپ کو جو آپ کی بیٹی کو جانتی ہوں اور وہ چھوٹی جو ہے اور مجھے سکتا ہے میں اس کو ملی تھی اتنی کوئی کانپیڈن بچی اور وہ جو ان کا ہسکی دوگ تھا اس کے پاس جا کے جو آپ کی پاکستان کی گولف پیلتے ہیں وہ شوئی کرتے ہیں وہ شوئی کرتے ہیں وہ شوئی کرتے ہیں وہ بہت پیاری ماشااللہ اور میں بہت سکتا ہے آپ کی خوشیاں دے اور آپ کی لڑکیوں کو بھی سب سے بڑی چیز تھی کہ ایک انسان کو بچانا اور ایک انسان کو زندگی دینا ایساں کو زندگی دینا سب سے بہت مجھے خوشی جو آج ہوئی ہے مسائلہ تاپا سے بات کر کے is that she has not hesitated in us ایک بھی جواب دینے میں بالکل گھبرائی نہیں ہے بہت کانفیدنس سے جواب دیا ہے اور بہت honestly دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میں یہ ہی چاہتی تھی بہت ڈرپوک ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈرتے ہیں اور بولنا نہیں چاہتے اور بتانا نہیں چاہتے اور شیم بھی ہوتے ہیں اس سے کہ بھی شیمد ہوتے ہیں ان چیزوں میں شیم نہیں ہوتا شیم اس میں ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے کچھ نہ کرو اور چیزوں میں ہوتا ہے اور اچھے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو اور یہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو انسپائر کریں اور یہ بہت سو پنچول یہاں ان کا مران ٹھیک ہے وہ مرحب ہے اس کا نصال کیا ہے لرلہ اس جانا اس کے لئے میں اوہ مرحبا ہے تمجایی زیادہ ہم مجھے لیے ہم ہم نفتاہ stretchilan protesters com what is this is NOTHING to you giving us time 卖 and that is the most important thing Wow very nice Thank you thank you Thank you And I believe We'll do it in two years In sha Allah I'm not trading I'm not trading I'll still come up with other things Ok guys thank you so much شکریہ دیکھنے لیکنی منی تونیم جنتا شکریہ شکریہ شکریہ